بینیفٹس آف رولز یعنی رولز سے ہمیں کیا بینیفٹ ملتا ہے یا ہم ان کو یوز کرتے ہیں تو ہمیں کیا فیلنگ ہوتی ہے کہ رولز واقعی اچھی چیز سب سے پہلے پوائنٹ میں نے ریسنٹ موڈیلز میں کیا ہے کہ رولز بیسیکلی کلیکشن آف پریولیجز تو جب ہمارے پاس بہت سارے پریولیجز ہوں اور بہت سارے یوزرز ہوں اور ڈیفرنٹ یوزر ڈیفرنٹ ڈیپارٹپنٹس میں کام کر رہے ہیں تو ایک بہت کمپلیکیٹڈ انوائرمنٹ بن جاتی ہے پریولیجز، ڈیڈ ایڈیشنری پریولیجز میں ہم ان چیزوں کو فگر آؤٹ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے پھر ہمیں رولز کو ایز ای بینیفٹشل پوائنٹ ایف یو سے لینا پڑے گا تو بینیفٹس آف رولز کیا ہو سکتے ہیں سٹینڈر اور ڈیفالٹ رولز کے ہیں ہمارے پاس جو اگزسٹنگ اوریڈی رولز ہیں وہ ہم یوز کا سکتے ہیں جس طریقے سے ہم کنیکٹ یا ریسورس ہم یوز کرتے ہیں رولز آف یوزر سسک کے ہیں اور انیلائزنگ رولز اور پریولیجز کے ہیں ایزیر پریولیج منجمنٹ منج ہوتی ہے ڈینامک پریولیج منج ہو سکتی ہے سیلیکٹیو ایویلیبیلٹی ہے اس میں آ سکتی ہے اور گرانٹیڈ تو دی آپریٹک سسٹم رولز بھی منج ہوتے ہیں ایزیر میں کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایزیر منج کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے رولز بہت سارے پریولیجز کے بجائے سنگل رولز یا پیو رولز بنا کے ہم کام نہ کر سکتے ہیں ڈینامک پریولیجز کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی قسم کا کام اسائن کرنا چاہتے ہیں کسی ریپارٹمنٹ کو تو پرٹیکل رول جو ہے وہ موڈیفائی آپ کر دیں پریولیج موڈیفائی کر دیں اور وہ رول آٹومیٹیکلی منج ہو جائے گی اسی طریقے سے سیلیکٹیو اویلیبیلیٹی کا مطلب ہے کہ رولز کین بی انیبلڈ اور ڈیسیبلڈ تو ایز ایک گروپ فارم میں آپ ان کو الیمٹ ڈیسیبل کر سکتے ہیں جبکہ سیپریٹ کیس میں آپ کو سیلیکٹ کا لیدہ کرنا پڑے گا انسرٹ کا اپ ڈیٹ ڈیلیٹ کا اپ ڈیٹ لیدہ ہوگا اور پھر دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ نے کچھ اڈیشنل آپشن دی ہوئی ہے تو وہ آپ مینج نہیں کر سکتے گرانٹنگ تھرو اپریٹنگ سسٹم جو رولز ہیں وہ آپ ایزیلی مینج کر سکتے ہیں کہ جو ونڈوز کا یا یونکس لینیس اپریٹنگ سسٹم کے جو یوزر آئی ڈی پاسورڈ ہوگا اس کے تھروہ آپ اس کو لاغن کروا سکتے ہیں ہمارے پاس پری بلٹ رولز اویلیبل ہیں بہت سارے اویلیبل ہیں چند دیکھئیے ویسے دو بہت امپورٹنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کونیکٹ اور ریسورس کونیکٹ کے اندر ہم پری بلٹ ریٹ سیشن کے اویلیبل ہیں اور کریٹنگ یوزر اور باقی اور بھی ڈیفرنٹ آپشنز اویلیبل ہیں اور ریسورس کے اندر آپ کریٹ ٹریگر کریٹ پوسیجر اور اس طرح کی آپشنز یوز کرتے ہیں اور یہ نوملی دیڈی بیس پروفیشنل کے لیے رول بنائے گئے ہیں تاکہ ان کو آپ آسائن کرسکیں ڈی بی ایز سٹنڈرڈ رول ڈی بی ایز سٹنڈرڈ رول ڈیٹ کین بی گرانٹیڈ بائی ایڈمیسٹریٹر تو ایڈمیسٹریٹر اگر چاہتا ہے کہ جو وہ کام کر رہا ہے وہ کچھ دوسرا یوزر بھی کر لے تو ڈی بی ایز ای ایز ای ہول اے رول ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے گرانٹ ڈی بی ای ٹو آہ یوزر ایلی تو کسی بھی یوزر کو آپ ایز ای ڈی بی ای گرانٹ دے سکتے ہیں سس یوزر ہمارے پاس اویلبل ہے جس کو ڈی بی ای ہم کہیں گے اور اس کے بعد ڈی بی ای گرانٹ یعنی ڈی بی ای رول اویلبل ہے اور ڈی بی ایڈی دیکشنری ویوز سارے کے سارے سس کے انڈر آتے ہیں اور ان کے ثروف ان گرانٹس کو منیج کیا جاتا ہے تو منٹین دی انٹیگریٹی آف دی ڈیڈا ڈیشنری ٹیبل انڈی سس کیمہ اور منپلیٹی آنلی بائی ڈیڈی بیس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سکیمہ میں جو سس کیمہ میں مارے پیس ڈیڈا ڈیڈیشنری ویوز رکھے ہوئے ہیں وہ صرف اور صرف ڈیڈی بیس ہی چینج کر سکتا ہے جبکہ ان کی انفرمیشنز جو ہیں وہ ڈی بی ای ایکسس کر سکتا ہے ایسو آپ کو نہیں کرسکتا ہے اینی ٹیبل زندی سکیمہ آف سس تو سس کے سکیمہ میں ٹیبل نہیں بنانے چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سسٹم ریلیٹڈ چیزوں کو مینج کرتا ہے اور یہ پہلے ہی کافی زیادہ ریسورسز کے ساتھ اویلیبل ہوتا ہے ہمیشہ نیاز یوزر بنائیں اس کو ٹیبل سپیس سائن کریں اور وہاں پہ آپ اپنے ٹیبلز بنائیں سس یوزر کے اندر اپنا کام ہے اپنا ڈیٹا ہے اپنے اوبجیکٹس ہیں وہ نہیں بنانے چاہیے اب ہمارے پاس جو آپشن آئی ہے وہ یہ ہے اب ہم انیلائزنگ کریں گے روز کو کہ ہمارے پاس یہ کیسے بینیفیشل روز ہیں فار اکزمپل ہمارے پاس جو آرکیٹیکچر ہے وہ ہے کنسپچول سکیمہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ یوزرز ہیں اور یہ یوزر ہمارے پاس اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہے فار اکزمپل یہ یوزر ہمارے پاس سیلز ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہے اب ہم یہ زیوم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سیلز آکاؤنٹنگ اور ایچ آر تین ڈپارٹمنٹ ہیں اور ایمپلوئیز آرکنگ ایز ایکسٹرنل یوزر انیلائزنگ ہر رولز اور پرولیجز آر نیڈ ٹو بی دیسائیڈ ہمارے پاس ایک ای 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 پی ٹی بل ہے ہم چاہتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ سیلز جو ہے اس کا آئی ڈی ڈپارٹمنٹ نمبر ہے ڈی این نو لیٹس پوز نمبر ہے ٹین تو ڈپارٹمنٹ ٹین کو صرف اور صرف ایمپلوئیز کے وہ ریکارڈ ہوں جہاں پہ ڈپارٹمنٹ ٹین ہو اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایمپلوئیز میں جو سیلز سیلری کا کالم ہے وہ سیلری کا کالم صرف اکاؤنٹس والے دیکھ سکیں جبکہ سیلز کے لوگ جو ہیں وہ اس کالم کو نہ دیکھ سکیں اس کا مطلب ہے کہ سم انفرمیشنز آر ہائی ڈی تو ہم انفرمیشن کون کون سی ہائی ڈی کر رہے ہیں ایک تو روز ریسٹکٹڈ ہیں اور دوسرا کالمز ریسٹکٹڈ تو ہم سارا کا سارا ٹیبل جو ہے وہ سب کچھ ہو نہیں کر سکتے تو کچھ ریسٹکٹڈ ہمارے پاس آئیں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ انفرمیشن کو ہائیڈ کر سکتے اگر اس طرح کی سیٹویشن ہو تو ہم اس کو کیسے کریں اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اس کے ویوز بنائیں گے اور پھر ویوز کو آپ رولز آسائن کریں گے رولز بنائیں گے اور پھر اس کے بعد ان کو آسائن کریں جس طرح سے ہم کہہ سکتے مسٹر ریل is working in sales department جمیل is working in HR department and مسٹر ندیم is working in accounting department اس کے فردر complications بھی ہو سکتی ہے کہ اگر head of accounting ہے اس کے پاس extra privileges ہو سکتی ہیں accounting کے لوگ جو ہیں وہ کسی employees کی بیسک salary جا سکتے ہیں تو بیسک principle یہ ہے کہ schema دیا ہو ہے اس schema کے اوپر ہمارے پاس tables ہیں جو کہ ایکسس کر رہے ہیں external users یہ ہمارے پاس external users ہیں different departments کام کرتے ہیں اور ان کو ہم نے different roles of privileges assign کی ہوئی ہیں ہم اس وقت different department point of view سے user create کر رہے ہیں پہلے ہم یہ دیکھیں ہمارے پاس کون سے table available ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس code user ہے اور ہم لکھتے ہیں show user اس کے اوپر ہم یہ command run کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا چیز available ہے پیسٹ کریں گے ہمارے پاس یہ table available ہیں user manage نہیں ہوں گے تو ہم اس کو یہ کرتے ہیں کہ grant create session to ali آمان ندیم تو سب سے پہلے ہم sys user سے login کریں گے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس چیز کو کیسے manage کرتے ہیں so connect sys slash as sys dba اس کا password enter کریں گے اس کے بعد ہم یعنی user کو create کرتے ہیں یہ user create ہو گیا اس طریقے سے ندیم کو create کرتے ہیں command کو اسی form میں run کریں گے ندیم create ہو گیا اب چونکہ user نے use کرتے ہیں تو اس کو create session کرتے ہیں اس کے بغیر جو ہے وہ user کو کوئی کام نہیں کر سکتا ہمیں یہ minimum ایک system privilege دینی پڑے گی اب scot کے طرح ہم view بناتے ہیں جو کہ sales department کے user کو restrict کرے گا اس طرح سے ہم نے discussion کی ہے اس ہم practically manage کرنا چاہ رہے ہیں اگر ہم اس کو کرتے کنیکش کھوٹ کلیش ٹائگر تو اب ہم ایک view بنا لیتے ہیں کیونکہ یہ view کا فائدہ یہ کہ ہم روز بھی restrict کر رہے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ ہم کون سے table لے رہے ہیں salary column is not available اور ہم صرف column لے رہے ہیں جو sales department کے ہیں اب ہم کہتے جی grant اور grant کے ساتھ ہم لکھتے ہیں کہ یہ privilege دے رہے ہیں آپ اس کا role بھی بنا سکتے ہیں اور role کے through اس کو handle کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے select on EMP to نظیم اور same information جو آپ نظیم کو دے سکتے ہیں کہ نظیم جو اس کو manage کر سکتا ہے اب اگر ہم اس کو manage کر نا چاہیں ہم create accounting department کے لئے بنا لیتے ہیں ہم اس کو کرتے ہیں create paste ہم کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نظیم کے ثروح کو دیکھتے ہیں نظیم چونکہ accounting department ہے تو وہ اس کی salary جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے اور اس کے لئے سارے record جو available ہیں اب ہم connect کرتے ہیں علی کے نام سے اس کو ہم لکھتے ہیں select asterisk from court dot v underscore sales emp اگر آپ یہ دو گھوڑ سے دیکھیں کہ ہم یہ ایک view بنا چکے ہیں پہلے جو sales department کا ہے تو دیکھتے ہمیں کون سے record ملتے ہیں سگر ہم اس کو semi colon کریں گے اب اور سے دیکھیں کہ مسٹر ellie is working in sales department he don't have access to see the salary of employees and he have only access with his own data belongs to department 30 تو اس طرحے سے ہم user کو restrict کر سکتے ہیں different department کے point of view سے privileges کی روال اور رسٹکشن کے ساتھ اور کنفیدنشل information کے ساتھ ہینڈل کر سکتے رسٹکشن